خصوصاً طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اللہ پاک ان کو اس ظلم سے باہر نکالے آزاد کرے کیونکہ فلسطین کے اندر پانی کو بند کر دیا گیا ہے راشن کو بند کر دیا گیا ہے گیس کو بند کر دیا گیا ہے یہاں تک کی لائٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے فلسطین کے لوگ اس وقت بھی مسجدوں کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مسجدوں کو شہد کیا جا رہا ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے بچوں کو شہد کیا جا رہا ہے لیکن فلسطین کے لوگوں کا یہ میسیج پورے والڈ کے مسلمانوں کے لیے ہیں ان کے اوپر کیا ظلم اس وقت ہے اسرائیل کس طرح سے ان کے اوپر جو ہے ہیوی ہے ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن فلسطین کے لوگ ان ہی مسجدوں کے اندر اپنی نماز ادا کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں کسی کا گھر اجڑ جائے کسی کا گھر گر جائے تو نیند تک نہیں آتی انسان نیند بر نہیں سوتا رات بر نہیں سوتا لیکن اسرائیل فلسطین پر حملوں پہ حملے ڈار رہا ہے اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم پہ ظلم کر رہا ہے لیکن اس وقت بھی فلسطین کے لوگ جو ہے اپنی نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ پیغام ہے پورے امت کے لیے مسلمانوں کے لیے پورے دنیا کے لیے کہ آپ بھی اپنے اللہ کی رضا کے لیے نماز مت چھوڑیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نماز مت چھوڑیں اللہ کو یاد کریں چاہے کتنا ہی ظلم کریں مسلمانوں کے اوپر آج ہی نہیں آج سے پہلے بھی ظلم ہوا تھا لیکن آپ اس ظلم سے مت ڈرئے اپنے حوصلے بلند رکھئے جو بھی کرتا ہے اللہ صحیح کرتا ہے یہ پیغام ہے فلسطین کے مسلمانوں کا آپ دیکھتے ہیں انہی مسجدوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں جن مسجدوں کے اندر جو ہے جن مسجدوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے گرا دیا گیا ہے شہید کر دیا گیا ہے لیکن فلسطین کے لوگ وہیں جا کر اپنی نماز کو ادا کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے اندر اس وقت کیا حالات ہے اور فلسطین کے لوگ پھر بھی اس حالات کے اندر بھی جو ہے اس در کے اندر بھی حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی مسجدوں کے اندر جا کر اپنی نماز ادا کر رہے ہیں اور اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ان کے اندر وہ دین وہ اسلام زندہ ہے اور یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ آپ بھی اپنی اللہ کی جو ہے احقام ہے جو اللہ کے احقام ہے جو اللہ کے حکم ہے پیغام ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ بھی اللہ کی مسجدوں میں جا کر اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کریں اللہ سے دعا مانگیں جو بھی دنیا کے اندر ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان ظلم و ستم سے اللہ پاک سب مسلمانوں کو بچائے ان ظلم سے اس ظلم سے اللہ پاک سب مسلمانوں کو باز رکھے اور خصوصاً طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اللہ پاک ان کو اس ظلم سے باہر نکالے آزاد کرے